اس نے علی بن سفیان کے کان میں کہا اگر اس فوج میں اسلامی جذبہ بھی ہو تو میں صرف اسی فوج سے سلیبیوں کو گھپنوں بٹھا سکتا ہوں علی بن سفیان نے وہی مشورہ دیا جو وہ پہلے بھی دے چکا تھا اس نے کہا کہ اگر ناجی سے کمان لے لی جائے تو جذبہ بھی پیدا ہو جائے گا مگر سلاودین ایوبی ناجی جیسے ذہین اور تجربکار سالار کو صبح اکدوش کرنی کی بجائے صدھار کر راہ حق پر لانا چاہتا تھا وہ اس جشن میں اپنی آنکھوں یہی دیکھنے آیا تھا کہ یہ فوج کردار کے لحاظ سے کیسی ہے اسے ناجی کی اس درقاس سے ہی معیسی ہو گئی تھی کہ اس کے سپاہی اور کمانڈر شراب پینا چاہتے ہیں اور ناج گانا بھی ہوگا سلاودین ایوبی نے اس کی درقاس اس وجہ سے منظور کی تھی کہ وہ یہ دیکھنا چاہتا تھا کہ یہ لشکر کس حد تک عیش و عشرت میں ڈوبا ہوا ہے بہدری شہ سواری اور تیغزنی وغیرہ کے مظاہروں اور مقابلوں میں تو یہ فوج اسکری اور جنگی میار پر پوری اترتی تھی مگر کھانی کا بخت آیا تو یہ فوج برتمیزیوں اور ہنگام اپرور لوگوں کا بے قابو حجوم بن گئی کھانے کا انتظام وسیع عریض ویدان میں کیا گیا تھا ایک طرف پوج کے کم و بیش دو ہزار آدمیوں کے لیے کھانا چنا گیا تھا اور ان سے ذرا دور سلاودین ایوبی اور دیگر بڑے مہمانوں کے کھانے کا انتظام تھا سینکڑوں، سالم دنبے اور بکرے، اونٹوں کے سالم رانے اور ہزاروں مرکھ روست کیے گئے تھے دیگر لوازمات کا کوئی شمال نہ تھا اور سپاہیوں کے سامنے شراب کے چھوٹے چھوٹے مشفیزے اور سراہیاں رکھ دی گئی تھی سپاہی کھانے اور شراب پر ٹوٹ پڑے غٹا کٹ شراب چڑھانے لگے اور مورکہ آرائی ہونے لگی سلاودین ایوبی یہ منظر دیکھ رہا تھا اور قاموش تھا اس کے چہرے پر کوئی ایسا تاثر نہیں تھا جو یہ ظاہر کرتا کہ وہ کیا سوچ رہا ہے اس نے ناجی سے صرف اتنا پوچھا پچاس ہزار فوج میں سے آپ نے یہ سپاہی دعوت کے لیے کس طرح متخب کیے تھے کیا یہ آپ کے بدترین سپاہی ہیں نہیں امیر مصر ناجی نے غلامانہ لہجے میں جواب دیا یہ دو ہزار عسکری میرے بہترین آدمی ہیں آپ نے ان کے مظاہر دیکھیں لیکن ان کی بہادری نہیں دیکھی میدان جنگ میں یہ جس چانبازی کا مظاہرہ کریں گے وہ آپ کو حیران کر دے گا آپ ان کی بدتمزی کو نہ دیکھیں یہ آپ کے اشارے پر جانی قربان کر دیں گے میں انہیں کبھی کبھی کھلی چھوٹ دے دیا کرتا ہوں تاکہ مرنے سے پہلے دنیا رنگ و بو سے پورا پورا لطف اٹھا لیں سلاودین ایوبی نے اس سسترلال کے جواب میں کچھ بھی نہ کہا ناجی جب دوسرے مہمانوں کی طرف متوجہ ہوا تو سلاودین ایوبی نے علی بن سفیان سے کہا میں جو دیکھنا چاہتا تھا وہ دیکھ لیا ہے یہ سوڈانی عسکری شراب اور ہنگام آرائی کے عادی ہیں تم کہتے ہو کہ ان میں جذبہ نہیں میں دیکھ رہا ہوں کہ ان میں کردار بھی نہیں اس پہنچ کو اگر تم میدانی جنگ میں لے گئے تو یہ لڑنے کی بجائے اپنی جان بچانے کی فکر کرے گی اور مال غنیمت لوٹے گی اور مفتوک کی عورتوں کے ساتھ وحشیانہ سلوک کرے گی اس کا علاج یہ ہے علی بن سفیان نے کہا کہ آپ نے مختلف قطعوں سے جو فوش تیار کی ہے انہیں ناجی کے اس پچاس ہزار سوڈانی لشکر میں مدغم کر دیا جائے برے سپاہی اچھے سپاہیوں کے ساتھ مل جل کر اپنی عادتیں بدل دیا کرتے ہیں سلاودین ایوبی مسکرائی اور علی سے کہا تم یقیناً میرے دل کا راست چانتے ہو میرا منصوبہ یہی ہے جو میں ابھی تمہیں بتانا نہیں چاہتا تھا کسی سے اس کا ذکر نہ کرنا علی بن سفیان میں یہی وصف تھا کہ دوسروں کے دلوں کے راست چان لیتا تھا اور غیر معمولی طور پر ذہین تھا وہ کچھ کہنے اور کہنے ہی لگا تھا کہ ان کے سامنے کئی اور مشعل روشن ہو گئی زمین پر بیش قیمت قالین بچھے ہوئے تھے سہنائی اور سارنگ کا ایسا نیتھا اور پرسوس نغمہ اگرا کہ مہمانوں پر سناتہ تاری ہو گیا ایک طرف سے ناشنے والیوں کی قطار نمولدار ہوئی بیش لڑکیاں ایسے باریک اور نفیش لباس میں ملبوس چلیا رہی تھی جس میں ان کے جسموں کا انگ انگ نظر آ رہا تھا ہر ایک لباس نہائیت باریک جو شانوں سے تکنوں تک لامبا تھا ان کے بال کھلے ہوئے تھے اور اسی ریشن کا حصہ نظر آتے تھے جس کا انہوں نے لباس پہن رکھا تھا شہرہ کی ہلکی ہلکی ہوا سے اور لڑکی ایک چالچے یہ دھیلا ڈھالا لباس ہلتا تھا تو یوں لگتا تھا جیسے پھول دار قودوں کی دانیاں فضا میں تیب گئی ہیں ہر ایک کے لباس کا رنگ یدہ تھا ہر ایک کی شکل و صورت ایک دوسری سے مختلف تھی لیکن حسن اور جسم کی لچک میں سب ایک جیسی تھی ان کے مرمری بازو اور یہاں تھے وہ چلتی آ رہی تھی لیکن خدم اٹھتے نظر نہیں آتے تھے وہ ہوا کی لہروں کی ماننگا رہی تھی وہ نیم دائرے میں ہو کر رک گئی سلاودین ایوبی کی طرف مو کر کے تعظیم کے لیے جھکی سازندوں نے انگریشوی بالوں اور جسم کے جادو میں تلسشن پردا کر دیا دو سیاہ فام دیوہے گدھپشی جن کی کمر کے گرد چیتوں کی کھالے تھی ایک بڑا سا ٹوکرہ اٹھائے تیز تیز خدم چلتے نظر آئے اور ٹوکرہ لڑکیوں کے نیم دائرے کے سامنے رکھ دیا ساز سپیروں کی بین کی دھن بجانے لگے ہفشی مست سانڈوں کی طرح پھوکارتے غائب ہو گئے ٹوکرے میں سے ایک بہت بڑی کلی اوپر کو اٹھی اور پھول کی طرح کھل گئی اس پھول میں سے ایک لڑکی کا چہرہ نمدار ہوا اور پھر وہ اوپر کو اٹھنے لگی یوں لگتا تھا جیسے سرخ بادلوں میں سے چاند نکل رہا ہو یہ لڑکی اس دنیا کی معلوم نہیں ہوتی تھی اس کی مسکراہت بھی عرضی نہیں تھی اس کے بالوں کی چمک بھی مصر کی کسی لڑکی کی چمک سے نہیں ملتی تھی اور جب لڑکی نے پھول کی چوڑی پتیوں میں سے باہر قدم رکھا تو اس کے جسم کی لچک نے تماشائیوں کو مسہور کر لیا علی بن سفیان نے سلاودین ایوبی کی طرف دیکھا اس کے ہونٹوں پر مسکراہت تھی سلاودین ایوبی نے مسکرا کر ان کی کان میں کہا مجھے توقع نہیں تھی کہ یہ اتنی خوبصورت ہوگی ناجی نے سلاودین ایوبی کے پاس آ کر کہا امیر مصر کا اقبال بلند ہو اس لڑکی کا نام زکوئی ہے اسے میں نے آپ کی قاتل سکندریہ سے بلایا ہے یہ پیشاور رخاصہ نہیں اور یہ اسمت فروش بھی نہیں رخص سے اسے پیار ہے شوخیہ ناشتی ہے کسی محفیل میں نہیں جاتی میں اس کے باق کو جانتا ہوں ساحل پر مشلیوں کا کاروبار کرتا ہے یہ لڑکی آپ کی عقیدت مند ہے آپ کو پیغمبر مانتی ہے میں اتفاق سے اس کے گھر اس کے باق سے ملنے گیا تو اس لڑکی نے اس کے دعا کی کہ سنا ہے سلاودین ایوبی امیر مصر بن کے آئے ہیں خدا کے نام پر مجھے ان سے ملوا دو میرے پاس اپنی جان اور رخص کے سوا کچھ بھی نہیں جو میں اس عظیم ہستی کے قدموں میں پیش کروں قابل سادہ احتمام امیر میں نے آپ سے رخص و سرور کی اجازت اسی لیے مانگی تھی کہ اس لڑکی کو میں آپ کے حضور پیش کرنا چاہتا تھا آپ نے اسے بتایا تھا کہ میں اپنے سامنے کسی لڑکی کو رخص اور اریانی کی حالت میں نہیں دیکھ سکتا سلاودین ایوبی نے کہا یہ لڑکیاں جنہیں آپ ملبوس لائے ہیں بلکل ننگی ہیں آلی مقام ناجی نے کسیانہوں کے جواب دیا میں نے بتایا تھا کہ امیر مصر رخص کو ناپسند فرماتے ہیں لیکن یہ کہتی تھی کہ وہ میرا رخص پسند کریں گے کیونکہ میرے رخص میں دعوتیں گناہ نہیں یہ ایک باعثمت لڑکی کا رخص ہوگا میں ایوبی کے حضور اپنا جسم نہیں اپنا فن پیش کروں گی اگر میں مرد ہوتی تو ایوبی کی جان کی حفاظت کے لیے اس کے محافظ دستے میں شامل ہو جاتی آپ کہنا کیا چاہتے ہیں سلاودین ایوبی نے پوچھا میں اس لڑکی کو اپنے پاس بلا کر اسے قراج تحسین پیش کروں کہ تم اپنے جسم کو ہزاروں مردوں کے سامنے قوریاں کر کے بہت اچھا ناشتی ہو اسے اس پر شباش کہوں کہ اس نے مردوں کے جنسی جذبات بھڑکانے میں خوب مہارت حاصل کیے نہیں امیر مصر ناجی نے کہا میں اسے اس وعدے پر یہاں لائیا ہوں کہ آپ اسے شرف باریابی بخشیں گے یہ بڑی دور سے اسی امیت پر آئی ہے جرد دیکھیں اسے اس کے رخص میں پیشاورانہ تاثر نہیں قصد سپردگی ہے دیکھیں آپ کو کیسی نظروں سے دیکھ رہی ہے بے شک عبادت صرف اللہ کی کی جاتی ہے لیکن یہ رخص کی اداوں سے عقیدت سے مخمور نگاہوں سے آپ کی عبادت کر رہی ہے آپ اسے اپنے قیمے میں آنے کی اجازت دے دیں تھوڑی سے دیر کے لیے اسے مستقبل کی وہ ماں سمجھیں جس کی کوٹ سے اسلام کی پاز بھائنی کے لیے جہاں پاز چنم لیں گے یہ اپنے بچوں کو بڑے فخر سے بتائے گی کہ میں نے صلاح الدین ایوبی سے تنہائی میں باتیں کرنے کا شرف حاصل کیا تھا ناجی نے نہایت پرسرار الفاظ اور جذباتی لب و لہجے میں صلاح الدین ایوبی سے منوالیا کہ یہ لڑکی جسے اس نے ایک بردہ فروش سے خریدا تھا شریف باپ کی باعث منت بیٹی ہے اس نے صلاح الدین ایوبی سے کہلوا لیا کہ اچھا اسے میرے قیمے میں بھیج دینا زکوئی نہایت آہستہ آہستہ جسم کو بلدے تھی اور بار بار صلاح الدین ایوبی کے طرف دیکھ کر مسکراتی تھی باخی لڑکیاں اس کے گرد تلیوں کی طرح دیسے اوڑ رہی ہوں یہ اچھلکود والا رخص نہیں تھا مشلوں کی روشنی میں کبھی تو یوں لگتا تھا جیسے ہلکے نیلے شفاف پانی میں جل پر یہاں تیب رہی ہوں چاننی کا اپنا ایک تاثر تھا صلاح الدین ایوبی کے متعلق کوئی نہیں بتا سکتا کہ وہ گم سم بیٹھا کیا سوچ رہا تھا ناجی کے سپاہی جو شراب پی کر ہنگامہ بپا کر رہے تھے وہ بھی جیسے مر گئے تھے زمین اور آسمان پر وجد تاری تھا ناجی اپنی کامیابی پر بہت مسرور تھا اور رات گزرتی جا رہی تھی نس شف کے بعد صلاح الدین ایوبی اس خوشنماق قیمے میں داخل ہوا جو ناجی نے اس کے لئے نصف کرایا تھا اندر اس نے خالین بچھا دیئے تھے پلنگ پر چیتے کی کھال کی معنی پلنگ پوشت تھا فانوس جو رکھوایا تھا اس کی ہلکی میلی روشنی سہرہ کی شفاف چاننی کی معنی تھی اور اندر کی فضا اتربیس تھی قیمے کے اندر ریشنی پردے آبزہ تھے ناجی صلاح الدین ایوبی کے ساتھ قیمے میں گیا اور پوچھا اسے ذرا سی دیر کے لئے بھیج دوں میں وعدہ خلافی سے بہت درتا ہوں بھیج دو صلاح الدین ایوبی نے کہا اور ناجی ہرن کی طرح چوکڑیاں بھرتا قیمے سے نکل گیا تھوڑا ہی وقت گزرا ہوگا کہ صلاح الدین ایوبی کے محافظوں نے ایک رقاصہ کو اس قیمے کی طرف آتے دیکھا قیمے کے ہر طرف مشعل روشن تھی روشنی کا یہ انتظام علی بن صفیان نے کرایا تھا تاکہ رات کے وقت معافظ گرد و پیش کو اچھی طرح سے دیکھ سکیں رقاصہ قریب آئی تو انہوں نے اسے پہچان لیا انہوں نے اسے رقص میں دیکھا تھا یہ وہی لڑکی تھی جو ٹوکرے میں سے نکلی تھی وہ زکوئی تھی وہ رقص کے لباس میں تھی یہ لباس توبہ شکن تھا اس میں وہ اریان تھی محافظوں کے کمانڈر نے اسے روک لیا زکوئی نے اسے بتایا اسے امیر مصر صلاح الدین ایوبی نے گلایا ہے کمانڈر نے اسے بتایا کہ یہ ان امیروں میں سے نہیں جو تم جیسے پاہشہ لڑکیوں کے ساتھ راتیں گزارتے ہوں آپ ان سے پوچھ لیں زکوئی نے کہا میں بن بلائے آنے کی جڑت نہیں کر سکتی ان کا بلاوہ تمہیں کس طرح ملا تھا کمانڈر نے پوچھا سالہ ناجی نے کہا ہے کہ تمہیں امیر مصر بلاتے ہیں زکوئی نے کہا آپ کہتے ہیں تو میں واپس چلی جاتی ہوں امیر نے جواب تلبی کی تو خود بھگت لینا کمانڈر تسلیم نہیں کر سکتا تھا کہ صلاح الدین ایوبی نے اپنی قوابگاہ میں ایک رخاصر کو بلائے ہے وہ ایوبی کے کردار سے باقر تھا اس کے اس حکم سے بھی باقر تھا کہ ناشنے گانے والیوں سے تعلق رکھنے والے کو ایک سو درے لگائے جائیں گے کمانڈر شش و پنج میں پڑ گیا سوچ سمچ کر اس نے جرد کی اور صلاح الدین ایوبی کے قیمے میں چلا گیا ایوبی اندر ٹہل رہا تھا کمانڈر نے ڈرتے ڈرتے کہا باہر ایک رخاصہ کھڑی ہے کہتی ہے حضور نے اسے بلایا ہے صلاح الدین ایوبی نے کہا اسے اندر بھیج دو کمانڈر باہر نکلا اور زکوئی کو اندر بھیج دیا محافظوں کو توقع تھی کہ ان کا امیر اور صلاح ریاضم اس لڑکی کو باہر نکال دے گا وہ سب اس کی درجتار آواز سننے کے لئے تیار ہو گئے مگر انہیں ایسی کوئی آواز نہ سنائی دی رات گزر کی جا رہی تھی اندر سے دھینی دھینی باتوں کی آوازیں سنائی دینے لگی محافظ دستے کا کمانڈر بے قراری کے عالم میں ادھر ادھر پہلنے لگا ایک محافظ نے اس سے کہا کیا یہ حکم صرف ہمارے لیے ہے کہ کسی فاہشہ کے ساتھ تعلق رفنا جرم ہے ہاں اس نے جواب دیا حکم صرف ماتحتوں کے لیے اور قانون صرف ریائے کے لیے ہوتے ہیں امیر مصر کو دردے نہیں لگائے جا سکتے بارشاہوں کا کوئی کردہ نہیں ہوتا کمانڈر نے جل کر کہا سلاودین ایوبی شراب بھی پیتا ہوگا ہم پر جھوٹی پارسائی کا روب جمعیا ہے ہم پر جھوٹی پارسائی کا روب جمعیا جاتا ہے ان کی نگاہوں میں سلاودین ایوبی کا جو بودھ تھا وہ دوٹھ پھوٹ گیا اس بودھ میں سے ایک اربی شہزادہ نکلا جو ایاش اور بدکار تھا پارسائی کے پردے میں گناہ کا مرتقب ہو رہا تھا ناجی بہت خوش تھا سلاودین ایوبی کی خوشمودی کے لیے اس نے شراب سونگی بھی نہیں تھی وہ اپنے قیمے میں بیٹھا مسرس سے جھوم رہا تھا اس کے سامنے اس کا نائد سالار ادروش بیٹھا تھا اس نے ناجی سے کہا اسے گئے بہت وقت گزر گیا ہے معلوم ہوتا ہے کہ ہمارا تیر سلاودین ایوبی کے دل میں اتر گیا ہے میرا تیر قطع کر گیا تھا ناجی نے قیخہ لگا کر کہا اگر یہ تیر قطع ہو جاتا تو فوراں یہیں لوگ کے ہمارے پاس آ جاتا تم ٹھیک کہتے ہو ادروش نے کہا زکوئی انسان کے روپ میں تلسن ہے معلوم ہوتا ہے یہ لڑکی ہشی سین کے ساتھ رہی ہے ورنہ سلاودین ایوبی جیسا بت کبھی نہ توڑ سکتی میں نے اسے جو سبق دیئے تھے وہ ہشی سین کے کبھی وہم گمان میں بھی نہ آئے ہوں گے ناجی نے کہا اب سلاودین ایوبی کے حلق سے شراب تامی دہ گئی ہے ناجی کو باہر قدموں کی آہت سنائی دی وہ دون کر باہر گیا وہ زکوئی نہیں تھی کوئی سپاہی جا رہا تھا ناجی نے دور سے سلاودین ایوبی کے قیمے کی طرف دیکھا پردے گرے ہوئے تھے اور باہر محافظ کھڑے تھے اس نے اندر جا کر ادروش سے کہا اب میں یقین کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کہ میری زکوئی نے بت توڑ ڈالا ہے رات کا آخری پہر تھا جب زکوئی سلاودین ایوبی کے قیمے سے نکلی ناجی کے قیمے میں جانے کے بجائے وہ دوسری طرف چلی گئی راستے میں ایک آدمی کھڑا تھا جس کا جسم سر سے پاؤں تک ایک ہی لبادے میں ڈھکا ہوا تھا اس نے دھیمی سی آواز میں زکوئی کو پکارا وہ اس آدمی کے پاس چلی گئی وہ آدمی اسے ایک قیمے میں لے گیا بہت دیر بعد اس قیمے سے نکلی اور ناجی کے قیمے کا رکھ کر لیا ناجی اس وقت تک جاگ رہا تھا اور کئی بار باہر نکل کر سلاودین ایوبی کے قیمے کو دیکھ چکا تھا کہ زکوئی نے سلاودین ایوبی کو فانس کیا ہے اور اسے آسمان کی بلندیوں سے گھسیٹ کر ناجی کی ذہنیت کی پستیوں میں لے آئی ہے ادروش اس نے کہا رات تو گزر گئی ہے وہ ابھی تک نہیں آئی وہ اب آئے گی بھی نہیں ادروش نے کہا امیر مصر اسے اپنے ساتھ لے جائے گا ایسے ہیرے کوئی سہزادہ واپس نہیں کیا کرتا تم نے اس پر بھی غور کیا ہے؟ نہیں ناجی نے کہا میں نے اپنی چال کا یہ پہلو تو سوچا ہی نہیں تھا کیا یہ نہیں ہو سکتا کہ امیر مصر زکوئی کے ساتھ باقاعدہ شادی کر لے؟ ادروش نے کہا اس صورت میں یہ خطرہ ہے کہ لڑکی ہمارے کام کی نہیں رہے گی وہ ہے تو ہوشیار ناجی نے کہا مگر رخاصہ کا کیا بھروسہ؟ وہ رخاصہ کی بیٹی ہے اور تجربے کار پیشابر ہے دھوکہ دے شکتی ہے وہ گہری سونچ میں کھویا ہوا تھا کہ زکوئی اس کے ایک قیمے میں داخل ہوئی اس نے ہش کر کہا اپنے امیر کے جسم کا وزن کرو اور لاؤ اتنا سونا آپ نے میرا یہی نہ مقرر کیا تھا نا؟ پہلے بتا ہوا کیا؟ ناجی نے بیتابی سے پوچھا جو آپ چاہتے تھے؟ زکوئی نے جواب دیا آپ کو یہ کس نے بتایا تھا کہ صلاح الدین ایوبی پتھر ہے اولاد ہے اور وہ مسلمان کے اللہ کا سایہ ہے؟ اس نے زمین پر پاؤں کا ٹھڑ مار کر کہا وہ اس ریش سے زیادہ بے بس ہے جیسے ہوا کے ہلکے ہلکے جھنکے اڑاتے پھرتے ہیں تمہارے خسن کے جادو اور زبان کے دلسن میں اسے ریج بنایا ہے ادروش نے کہا ورنہ یہ کمبخت چٹان تھا ہاں چٹان تھا زکوئی نے کہا اب ریتلا ٹیلا بھی نہیں میرے متعلق کوئی بات ہوئی تھی ناجی نے پوچھا ہاں زکوئی نے جواب دیا پوچھتا تھا ناجی کیسا آدمی ہے؟ میں نے جواب دیا کہ مصر میں اگر کسی طرح آپ کو اعتماد کرنا چاہیے تو وہ صرف ناجی ہے اس نے پوچھا کہ تم کس طرح اسے جانتی ہو میں نے کہا کہ وہ میرے باپ کے گہرے دوست تھے ہمارے گھر گئے تھے اور میرے باپ سے کہتے تھے کہ میں سلاودین ایوبی کا غلام ہوں مجھے سمندر میں کودھنے کا حکم دیں تو میں کودھ جاؤں گا پھر اس نے مجھ سے پوچھا کہ تم باعثمت لڑکی ہو میں نے کہا کہ میں آپ کی لونڈی ہوں آپ کا ہر حکم سر آنکھوں پر کہنے لگا کچھ دیر میرے پاس بیٹھو میں اس کے پاس بیٹھ گئی پھر وہ اگر پتھر تھا تو موم ہو گیا اور میں نے موم کو اپنے سانچے میں ڈھال لیا اس سے رخصت ہونے لگی تو اس نے مجھ سے معافی مانگی کہنے لگا میں نے زندگی میں پہلا گناہ کیا ہے میں نے کہا یہ گناہ نہیں آپ نے میرے ساتھ دھوکہ نہیں کیا زبردستی نہیں کی مجھے بادشاہوں کی طرح حکم دے کر نہیں بلایا میں خود آئی تھی پھر بھی آؤں گی لڑکی نے ہر ایک بات اس طرح کھڑ کر سنائی جس طرح اس کا جسم اوریاں تھا ناجی نے جوش مسرس سے اسے اپنے بازوں میں لے لیا ادروش زکوئی کو خراج تحسین اور ناجی کو مبارک بات پیش کر کے قیمے سے نکل گیا سہرہ کی اس پورا سرار رات کی کوک سے جس صبح میں جنم لیا وہ کسی بھی سہرائی صبح سے مختلف نہیں تھی مگر اس صبح کے اجالے میں اپنے تاریخ سینے میں ایک راست چھپا لیا تھا جس کی قیمت اس سلطنتِ اسلامیہ جدنی تھی جس کے قیام اور استقام کا قاب صلاح الدین ایوبی نے دیکھا اور اس کی تعبیر کا عظم لے کر جوان ہوا تھا گزشتہ رات اس سہرہ میں جو واقع ہوا اس کے دو پہلو تھے ایک پہلو سے صرف ناجی اور ادروش واقف تھے دوسرے پہلو سے صلاح الدین ایوبی کا محافظ دستا واقف تھا اور صلاح الدین ایوبی اس کا سراغ رسان اور چاسوس علی بن سفیان اور زکوئی تین ایسے افراد تھے جو اس واقعے کے دونوں پہلووں سے واقف تھے صلاح الدین ایوبی اور اس کی سٹاپ کو ناجی نے نہایت شان و شوکت اور عقیدت مندی سے رخصت کیا سوڈانی فوج دو رویہ کھڑی صلاح الدین جنداباد کے نارے لگا رہی تھی صلاح الدین ایوبی نے ناروں کے جواب میں بازو لہرانی مسکرانے اور دیگر تکلفات کی پروانہ کی ناجی سے ہاتھ بلایا اپنے گھوڑے کو ایڑ لگا دی اس کے پیچھے اس کے محافظوں اور دیگر سٹاپ کو بھی گھوڑے دوڑانے پڑے اپنے مرکزی دفتر میں پہنچ کر وہ علی بن سفیان اور اپنے ایک نائیب کو اندر لے گیا اور دروازہ اندر سے بند کر لیا وہ سارا دن کمرے میں بند رہے سورج غروب ہوا رات تاریخ ہو گئی کمرے کے اندر کھانا تو در کنار پانی بھی نہیں گیا رات قاسی گزر چکی تھی جب تینوں باہر نکلے اور اپنے اپنے گھروں کو روانہ ہوئے علی بن سفیان ان سے الگ ہوا تو محافظوں کے دستے کے کمانڈر نے اسے روک لیا اور کہا محترم ہمارا فرض ہے کہ ہم حکم مانے اور زبان بند رکھیں لیکن میرے دستے میں ایک مایوسی اور بے اتمنانی پیدا ہو گئی ہے خود میں بھی اس کا شکار ہو رہا ہوں کیسی مایوسی محافظ کہتے ہیں کہ ایک پوج کو شراب پینے کی اجازت ہے تو ہمیں اس سے کیوں منع کیا گیا ہے کمانڈر نے کہا اگر آپ میری شکایت کو گستاخی سمجھے تو سزا دیں لیکن میری شکایت سن لیں ہم اپنے امیر کو خدا کا برگزیدہ انسان سمجھتے تھے اور اس پر دل و جان سے پیدا تھے مگر رات اس کے قیمے میں ایک رخاصہ گئی تھی علی بن سفیان نے اس کی بات پوری کرتے ہوئے کہا تم نے کوئی گستاخی نہیں کی گناہ امیر کرے یا غریب سزا میں کوئی فرق نہیں گناہ بہرحال گناہ ہے میں تمہیں یقین دلاتا ہوں کہ رخاصہ اور امیر مصر کی قفیہ ملاقات کے ساتھ گناہ کا کوئی تعلق نہیں تھا یہ کیا تھا ابھی نہیں بتاؤں گا آہستہ آہستہ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ تم سب کو معلوم ہو جائے گا کہ رات کیا ہوا تھا اس نے کمانڈر کے کندے پر ہاتھ رکھ کر کہا میری بات غور سے سنو آمیر بن صالح تم پرانی عسکری ہو اچھی طرح جانتے ہو کہ فوج اور پوج کے سربراہوں کے کچھ راز ہوتے ہیں جن کی حفاظت ہم سب کا فرض ہے رخاصہ اور امیر مصر کے قیمے میں جانا بھی ایک راز ہے اپنے جابازوں کو کسی شک میں نہ پڑھنے دو اور کسی سے ذکر تک نہ ہو کہ رات کیا ہوا تھا علی بن سفیان کی قابلیت اور کارناموں سے یہ کمانڈر آگاہ تھا مطمئن ہو گیا اور اس نے اپنے دستے کے شکوک رفع کر دیئے اگلے روز صلاح الدین ایوبی دوپہر کا کھانا کھا رہا تھا کہ اس سے تلہ دی گئی کہ ناجی ملنے آیا ہے صلاح الدین ایوبی کھانے سے فارق ہو کر ناجی سے ملا ناجی کا چہرہ بتا رہا تھا کہ گھبرایا ہوا ہے اور غصے میں بھی ہے اس نے ہکلانے کے لہجے میں کہا قابل صد احترام امیر کیا یہ حکم آپ نے جاری کیا ہے کہ سوڈانی محافظ فوج کی پچاس ہزار نفری مصر کی اس فوج میں مدغم کر دی جائے جو حال ہی میں تیار ہوئی ہے ہاں ناجی صلاح الدین ایوبی نے تحمل سے جواب دیا میں نے کل سارا دن اور رات کا کچھ حصہ سرف کر کے اور بڑی گہری سوچ و بچار کے بعد یہ فیصلہ تحریر کیا ہے کہ جس فوج کے تم سالار ہو اسے مصر کی فوج میں اس طرح مدغم کر دیا جائے کہ ہر دستے میں سوڈانیوں کی نفری صرف دس فیصد ہو اور تمہیں یہ حکم بھی مل چکا ہوگا کہ تم اب اس فوج کے سالار نہیں ہوگے تم فوج کے مرکزی دفتر میں آ جاؤگے عالی مقام ناجی نے کہا مجھے کس جرم کی صدا دی جا رہی ہے اگر تمہیں یہ فیصلہ پسند نہیں تو فوج سے الگ ہو جاؤ صلاح الدین ایوبی نے کہا معلوم ہوتا ہے میرے خلاف سازش کی گئی ہے ناجی نے کہا آپ کے بلند دماغ اور گہری نظر کو چھانبین کر لینی چاہیے مرکز میں میرے بہت سے دشمن ہیں میرے دوست صلاح الدین ایوبی نے کہا میں نے یہ فیصلہ صرف اس لیے کیا ہے کہ میری انتظامیہ اور فوج سے سازشوں کا قطرہ ہمیشہ کے لیے نکل جائے اور میں نے یہ فیصلہ اس لیے کیا ہے کہ فوج میں کسی کا اہدہ کتنا ہی اونچہ کیوں نہ ہو اور کوئی کتنا ہی ادنہ کیوں نہ ہو وہ شراب نہ پیئے کھلڑ بازی نہ کرے اور فوجی جشنوں میں ناج گانے نہ ہوں لیکن علی جا ناجی نے کہا میں نے حضور سے اجازت لے لی تھی اور میں نے شراب اور ناج گانے کی اجازت صرف اس لیے جی تھی کہ اس فوج کو اس کی اصل حالت میں دیکھ سکو جسے تم ملت اسلامیہ کی فوج کہتے ہو میں پچاس ہزار نفری کو برطرف نہیں کر سکتا مصری فوج میں صرف سے متغن کر کے اس کے کردار کو صدھار دوں گا اور یہ بھی سن لو کہ ہم میں کوئی مصری سوڈانی شامی اور عجمی نہیں ہے ہم مسلمان ہیں ہمارا چھنڈا ایک اور مذہب ایک ہے امیرِ عالی مرتبت نے یہ تو سوچا ہوتا کہ میری حیثیت کیا رہ جائے گی جس کے تم اہل ہو سلاہ الدین ایوبی نے کہا اپنے ماضی پر خود ہی نگاہ ڈالو ضروری نہیں کہ اپنی کارستانیوں کی داستان مجھ سے سنو فوراں واپس ہو جاؤ اپنی پونچ کی نفری سامان جانوروں سامانِ خورد و نوش وغیرہ کی کاغذات تیار کر کے میرے نائب کے حوالے کر دو سات دن کے اندر میرے حکم کی تعمیل مکمل ہو جائے ناجی نے کچھ کہنا چاہا لیکن سلاہ الدین ایوبی ملاقات کے کمرے سے نکل گیا یہ بات ناجی کے خفیہ حرم میں بھی پہنچ گئی تھی کہ زکوئی کو امیر مصر نے رات پھر کا شرف باریاں بھی بخشا ہے زکوئی کے خلاف حسد کی آگ پہلے ہی پھیلی ہوئی تھی اسے آئے بھی بہت تھوڑا عرصہ گزرا تھا لیکن ناجی پہلے روز سے ہی اسے اپنے ساتھ رکھنے لگا تھا اسے ذرا سی دیر کے لیے بھی اپنے اس حرم میں جانے نہ دیتا تھا جہاں اس کی دل پسند ناشنے والی جوان لڑکیاں رہتی تھی زکوئی کو اس نے الگ کمرہ دیا تھا انہیں یہ تو معلوم نہ تھا کہ ناجی اسے سلاہ الدین ایوبی کو موم کرنے کی ٹریننگ دے رہا ہے اور وہ کسی بہت بڑے تقریبی منصوبے پر کام کر رہا ہے یہ رقاشائیں یہ دیکھ کر جل بھن گئی تھی کہ زکوئی نے ناجی پر قبضہ کر لیا ہے اور اس کے دل میں ان کے قلاف نفرت پیدا کر دی ہے حرم کی دو لڑکیاں زکوئی کو ٹھکانے لگانے کی سوچتی رہتی تھی اب انہوں نے دیکھا کہ زکوئی کو امیر مصر نے بھی اتنا پسند کیا ہے کہ اسے رات پھر اپنے قیمے میں رکھا ہے تو وہ پاگل سی ہو گئی اسے ٹھکانے لگانے کا واحد طریقہ قتل تھا قتل کے دو ہی طریقے ہو سکتے تھے زہر یا کرائے کا قاتل جو اسے سوتے میں قتل کرائے دونوں طریقے ممکن نہیں تھے کیونکہ زکوئی باہر نہیں نکلتی تھی اور زہر دینے کے لیے اس تک رسائی نہیں ہو سکتی تھی ان دونوں نے حرم کی سب سے زیادہ چالاک ملازمہ کو اعتباد میں لے رکھا تھا اسے انام و اکرام دیتی رہتی تھی جب حسد کی انتہا نے ان کی آنکھوں میں خون اتار دیا تو انہوں نے اس ملازمہ کو مو مانگے انام کا لالج دے کر اپنا مدہ بیان کر دیا یہ ملازمہ بڑی منجی ہوئی عورت تھی اس نے کہا کہ سالار کی رہائش گاہ میں جا کر زکوئی کو زہر دینا ممکن نہیں ہے موقع محل دیکھ کر اسے قنجر سے قتل کیا جا سکتا ہے اس کے لیے وقت چاہیے اس نے وعدہ کیا کہ وہ زکوئی کی نقل و حرکت پر نظر رکھے گی ہو سکتا ہے کہ کوئی موقع جلدی نکل آئے اس جرائم پیشہ عورت نے یہ بھی کہا کہ اگر کوئی موقع نہ نکلا تو حشیشین کی مدد حاصل کی جائے گی مگر وہ معاوضہ بہت زیادہ لیتے ہیں دونوں لڑکیوں نے اسے یقین دلایا کہ وہ زیادہ سے زیادہ معاوضہ دینے کو تیار ہیں ناجی بے حد غصے کے عالم میں اپنے کمرے میں تہل رہا تھا زکوئی اسے کھنڈا کرنے کی بہت کوشش کر رہی تھی لیکن اس کا غصہ بہتا جا رہا تھا آپ مجھے اس کے پاس جانے دیں زکوئی نے چوتھی بار کہا میں اسے شیشے میں اتار لوں گی بیکار ہے ناجی نے گرج کر کہا وہ کمبخت حکم نامہ جاری کر چکا ہے جس پر عمل بھی شروع ہو چکا ہے مجھے اس نے کہیں کا نہیں رہنے دیا اس پر تمہارا جادو نہیں چل سکا مجھے معلوم ہے کہ میرے خلاف یہ ساجش کرنے والے لوگ کون ہیں وہ میری اُبرتی ہوئی حیثیت سے حسد کرتے ہیں میں امیر مصر بننے والا تھا میں نے یہاں کے حکمرانوں پر حکومت کی ہے حالانکہ میں معمولی سا سالار تھا اب میں سالار بھی نہیں رہا اس نے دربان کو اندر بلا کر کہا ادروش کو بلا لائے اس کا ہمراز اور نائب ادروش آیا تو ناجی نے اس کے ساتھ بھی اسی موضوع پر بات کی اسے وہ کوئی نئی خبر نہیں سنا رہا تھا ادروش کے ساتھ وہ صلاح الدین ایوبی کے نئے حکم نامی پر تفصیلی تبادلہ قیال کر چکا تھا مگر دونوں اس کے خلاف کوئی کاروائی سوچ نہیں سکے تھے اب اس کے دماغ میں ایک کاروائی آگئی تھی اس نے ادروش سے کہا میں نے جوابی کاروائی سوچ لی ہے کیا بغاوت ناجی نے کہا ادروش چپ چاپ اسے دیکھتا رہا ناجی نے کہا تم حیران ہو گئے ہو کیا تمہیں شک ہے کہ یہ پچاس ہزار سوڈانی پوج ہماری وفادار نہیں کیا یہ صلاح الدین ایوبی کی نزبت مجھے اور تمہیں اپنا حاکم اور بہیقہ نہیں سمجھتی کیا تم اپنی فوج کو یہ کہہ کر بغاوت پر آمدہ نہیں کر سکتے کہ تمہیں مصریوں کا غلام بنایا جا رہا ہے اور مصر تمہارا ہے ادروش نے جہری سانس لے کر کہا میں نے اس اقدام پر غور نہیں کیا تھا بغاوت کا انتظام ایک اشارے پر ہو سکتا ہے لیکن مصر کی نئی فوج بغاوت کو دبا سکتی ہے اور اس فوج کو کمک بھی مل سکتی ہے حکومت سے ٹکر لینے سے پہلے ہمیں ہر پہلو پر غور کر لینا چاہیے میں غور کر چکا ہوں ناجی نے جواب دیا میں عیسائی باشتوں کو مدد کے لیے بلا رہا ہوں تم دو پیامبر تیار کر دو انہیں بہت دور جانا ہے آؤ میری باتیں اور سے سن لو زکوئی تم اپنے کمرے میں چلی جاؤ زکوئی اپنے کمرے میں چلی گئی اور وہ دونوں ساری رات اپنے کمرے میں بیٹھے رہے سلاودین ایوبی نے دونوں فوجوں کو مدغم کرنے کا وقت سات روز مقرر کیا تھا کاغذی کاروائی ہوتی رہی ناجی پوری طرح تعابون کرتا رہا چار روز گزر چکے تھے اس دوران ناجی ایک بار پھر سلاودین ایوبی سے ملا لیکن اس نے کوئی شکایت نہ کی تفصیلی ریپورٹ دے کر سلاودین ایوبی کو مطمئن کر دیا کہ ساتھویں روز دونوں فوجیں ایک ہو جائیں گی سلاودین ایوبی کے نائبین نے بھی اسے یقین دلایا کہ ناجی جیانتداری سے تعابون کر رہا ہے مگر علی بن سفیان کی ریپورٹ کسی حد تک پریشان کن تھی اس کی انٹیلیجنس سرویس نے ریپورٹ دی تھی کہ سودانی فوج کے سپاہیوں میں بے اتمنانی اور اپتری سپاہی جاتی ہے وہ مصری فوج میں مدغم ہونے پر کچھ نہیں ان کے درمیان یہ افاہیں پھیلائی جا رہی تھی کہ مصری فوج میں مدغم ہو کر ان کی حیثیت غلاموں کیسی ہو جائے گی انہیں مال غنیمت بھی نہیں ملے گا اور ان سے باربرداری کا کام لیا جائے گا اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ انہیں شراب نوشی کی اجازت نہیں ہوگی علی بن سوفیان نے یہ ریپورٹیں سلاع الدین ایوبی تک پہنچا دی ایوبی نے اسے کہا کہ یہ لوگ دویل مدت سے عیش کر رہے ہیں انہیں نئی تبدیلی یقینا پسند نہیں آئے گی مجھے امید ہے کہ وہ نئے حالات اور ماحول کے عادی ہو جائیں گے اس لڑکی سے ملاغت ہوئی یا نہیں سلاع الدین ایوبی نے پوچھا نہیں علی نے جواب کیا اس سے ملاحق ممکن نظر نہیں آتی میرے آدمی ناکام ہو چکے ہیں ناجی نے اسے قید کر رکھا ہے اس سے اگلی رات کا واقعہ ہے رات ابھی ابھی تاریخ ہوئی تھی زکوئی اپنے کمرے میں تھی ناجی ادروش کے ساتھ اپنے کمرے میں تھا اسے گھوڑوں کے خدموں کی آوازیں سنائی تھی اس نے پردہ ہٹا کر دیکھا باہر کے چراغوں کی روشنی میں اسے دو گھوڑوں سے اترتے دکھائی دیئے لباس سے وہ تاجر معلوم ہوتے تھے لیکن وہ گھوڑوں سے اتر کر ناجی کے کمرے کی طرف چلے تو ان کی چال بتاتی تھی کہ یہ تاجر نہیں اتنے میں ادروش باہر نکلا دونوں سوار اسے دیکھ کر رکھ گئے اور ادروش کو سپاہیوں کے انداز سے سلام کیا ادروش نے ان کے گرد کھوم کر ان کے لباس کا جائزہ لیا پھر انہیں کہا کہ ہتیار دکھاؤ دونوں نے پھورتی سے چوگے کھولے اور ہتیار دکھائے ان کے پاس چھوکی تلواریاں اور ایک ایک کنجر تھا ادروش انہیں اندر لے گیا دربان ایک طرف کھڑا تھا زکوئی گہری سوچ بکھو گئی وہ کمرے سے نکلیا اور ناجی کے کمرے کا دکھ کیا مگر دربان نے اسے دروازے پر پروک کیا اور کہا کہ اسے حکم ملا ہے کہ کسی کو اندر نہ جانے دوں زکوئی کو وہاں ایسی حیثیت حاصل ہو گئی تھی کہ وہ کمانڈروں پر بھی حکم چلانے لگی تھی دربان کے روکنے سے بھی وہ سمجھ گئی کہ کوئی خاص بات ہے اسے یاد آیا کہ دو راتیں پہلے ناجی نے اس کی موجودگی میں ادروش سے کہا تھا میں عیسائی باشروں کو مدد کے لیے بلا رہا تم دو پیامبر تیار کرو انہیں بہت دور جانا ہے اور پھر اس نے زکوئی کو اپنے کمرے میں چلے جانے کو کہا تھا اور اس نے بغاوت کی باتیں بھی کی تھی یہ سب کچھ سمجھ کر وہ اپنے کمرے میں واپس چلی گئی اس کے اور ناجی کے خاص کمرے کے درمیان ایک دروازہ تھا جو دوسری طرف سے بند تھا اس نے اسی دروازے کے ساتھ کان لگا دیئے ادھر کی آوازیں دھیمی تھیں اسے کوئی بات سمجھ نہ آئی کچھ دیر بعد اسے ناجی کی بڑی ساتھ آواز تنائی دی اس نے کہا آبادیوں سے دور رہنا اگر کوئی شکوے پکڑنے کی کوشش کرے تو تم سب سے پہلے یہ پیغام غائب کرنا جان پر کھیل جانا جو بھی راستے میں حائل ہو اسے قتم کر دینا تمہارا صفت چار دنوں کا ہے تین دنوں میں پہنچنے کی کوشش کرنا سمتی یاد کر لو شمال مشرق دونوں آدمی باہر نکلے زکوئی بھی باہر آگئی اس نے دیکھا کہ وہ دونوں گھوڑوں پر سوار ہو رہے تھے ناجی اور ادروج بھی باہر کھڑے تھے سواروں کو الودا کہنے نکلے ہوں گے سوار بہت تیزی سے روانہ ہو گئی ناجی نے زکوئی کو دیکھا تو اسے بلا کر کہا میں باہر جا رہا ہوں کام بہت ہے تم آرام کرو اگر اکیلے دل نہ لگے تو حرم میں کھوم پھرانا ہاں زکوئی نے کہا جت سے آئی ہوں باہر نہیں نکلی ناجی اور ادروج چلے گئے زکوئی نے چوگا پہنا کمر بن میں خنجر رکھا اور حرم کی طرف چل پڑی وہ جگہ چند سو گز دور تھی وہ ناجی پر یہ ظاہر کرنا چاہتی تھی کہ وہ حرم میں گئی تھی دربان کو بھی اس نے یہی بتایا حرم نے داخل ہوئی تو وہاں کی رہنے والیوں نے اسے حیران ہو کے دیکھا وہ پہلی دفعہ وہاں گئی تھی سب نے اس کا استقبال احترام اور پیار سے کیا ان دو لڑکیوں نے بھی اسے خوش آمدید کہا جو اسے قتل کرانا چاہتی تھی زکوئی سب سے ملی ہر ایک کے ساتھ بات دیکھی اور واپس چل پڑی وہ ملازمہ بھی وہی تھی جسے اس کے قتل کے لیے رکھا گیا تھا اس نے زکوئی کو بڑی پور سے دیکھا زکوئی باہر نکل گئی حرم والے مکان اور ناجی کی دیہیزگا کا درمیانی علاقہ اونچا نیچا تھا اور دیران زکوئی حرم سے نکلی تو ناجی کی دیہیزگا کی طرف جانے کی بجائے بہت تیس تیس دوسری سنچ چل پڑی ادھر ایک پگگنڈی بھی تھی لیکن زکوئی اس سے ذرا دور ہٹ کر جا رہی تھی اس سے پندرہ بیس خدم پیچھے ایک سیاہ سایا چلا جا رہا تھا وہ کوئی انسان ہی ہو سکتا تھا مگر سر سے پاؤں تک ایک لیبادے میں لکھتا ہونے کی وجہ سے سیاہ بھوٹ لگتا تھا زکوئی کی رفتار تیز ہوئی تو اس بھوٹ نے اپنی رفتار اس سے بھی کیس کر دی آگے گھنی چھاڑیاں تھی زکوئی ان میں روپوش ہو گئی سیاہ بھوٹ بیچھاڑیوں میں قائب ہو گیا وہاں سے کوئی اوہائی تین سو گزادے سلاودین ایوی کی رہائش کا تھی جس کے ارد گرد پوچ کے آلہ ردوں کے افراد رہتے تھے زکوئی کا رخت ادھر ہی تھا وہ گھنی جھاڑیوں میں سے نکلی ہی تھی کہ بھوٹ اٹھا چاندنی بڑی ساکھ تھی پھر بھی اس کا چہرہ نظر نہیں آتا تھا اس کے پاؤں کی آہڑ بھی نہیں تھی بھوٹ کا ہاتھ اوپر اٹھا چاندنی میں قنجر چمکا اور بجلی کی تیزی سے قنجر زکوئی کے بائیں کندے اور گردن کے درمیان اتر گیا زکوئی کی چیخ میں ہی نکلی قنجر اس کے کندے سے نکل گیا زکوئی نے اتنا گہرا زخم کھا کر بھی نہائی تیزی سے اپنے کمر بن سے قنجر نکالا بھوٹ نے اس پر دوسرا وار کیا تو زکوئی نے اس کے قنجر والے بازو کو اپنے بازو سے روک کر اپنا قنجر بھوٹ کے سینے میں کھوٹ دیا اسے چیخ سنائی دی جو کسی عورت کی تھی زکوئی نے اپنا قنجر کھینس کر دوسرا وار کیا جو بھوٹ کے پیٹ میں اتر گیا اس کے ساتھی اس کے اپنے پہلوں میں قنجر لگا لیکن زیادہ گہرا نہیں اترا بھوٹ چکرا کر دیا زکوئی نے یہ نہیں دیکھا کہ اس پر حملہ کرنے والا کون تھا وہ دور پڑی اس کے جسم سے خون بہت تیزی سے بہ رہا تھا سلاودین ایوبی کا مکان اسے چاندی میں نظر آنے لگا آدھا فاصلہ تیہ کر کے اسے چکر آنے لگے اس کی رفتار سست ہونے لگی اس نے چلانا شروع کر دیا علی ایوبی علی ایوبی اس کے کپڑے لال سرکھ ہو گئے تھے اور وہ بڑی مشکل سے قدم گھسیت رہی تھی اس کی منزل تھوڑی ہی دور رہ گئی تھی جہاں تک پہنچنا اس کے لئے ممکن نظر نہیں آتا تھا وہ مسلسل سلاودین ایوبی اور علی بن سفیان کو پکارے جا رہی تھی قریب کہیں گشتی سنتری کر رہا تھا اسے اس کی آوازیں سنائی دیں تو وہ دور کر پہنچا زکوئی اس پر کر پڑی اور کہا مجھے امیر مصر تک پہنچا دو بہت جلدی بہت جلدی سنتری نے اس کا خون دیکھا تو اسے پیپ پر لات کر دور پڑا سلاودین ایوبی اپنے کمرے میں بیٹھا علی بن سفیان سے ریپورٹ دے رہا تھا اس کے دو نائب بھی موجود تھے یہ ریپورٹیں کچھ اچھی نہیں تھی علی بن سفیان نے بغاوت کے قشے کا اظہار کیا تھا جس پر غور ہو رہا تھا دربان گھبرات کے عالم میں اندر آیا اور بتایا کہ ایک سپاہی ایک زخمی لڑکی کے اٹھائے باہر کھڑا ہے کہتا ہے یہ لڑکی امیر مصر سے ملنا چاہتی ہے یہ سنتے ہی علی بن سفیان کمان سے نکلے ہوئے تیر کی طرح کمرے سے نکل گیا اس کے پیچھے سلاودین ایوبی دور پڑا اتنے میں لڑکی کو اندر لے آئے سلاودین ایوبی نے کہا طبیب اور جرہ کو فوراں بلاؤ لڑکی کو سلاودین ایوبی نے اپنے پلنگ پر لٹا دیا ذرا سی دیر میں پلنگ پوش کون سے لال ہونے لگا کسی کو نہ بلاؤ لڑکی نے نہیں فعواز میں کہا میں اپنا فرص صدا کر چکی ہوں تمہیں زخمی کس نے کیا ہے زکوئی علی بن سفیان نے پوچھا پہلے ضروری باتیں سن لو زکوئی نے کہا شمال مشرق کی طرف سوار دوڑا دو دو سوار جاتے نظر آئیں گے دونوں کے چوگے بادامی رنگ کے ہیں ایک کا گھوڑا بادامی اور دوسرے کا سیاہ ہے وہ تاجر لگتے ہیں ان کے پاس سالار ناجی کا تحریری پیغام ہے جو عیسائی بادشاہ فرائنک کو بھیجا گیا ہے ناجی کی یہ سورانی پوج بغاوت کرے گی مجھے اور کچھ بھی نہیں معلوم تمہاری سلطنہ سخت خطرے میں ہے ان دو سواروں کو راستے میں پکڑ لو تفصیل ان کے پاس ہے بولتے بولتے زکوئی کو قشی آنے لگی دو طبیب آگئے انہوں نے زکوئی کا خون بند کرنے کی کوشش سے شروع کر دی اس کے موں میں دوائیاں ڈالی جن کے اثر سے وہ بولنے کے قابل ہو گئی وہ ضروری پیغام دے چکی تھی اس کے بعد اس نے دوسری ساری باتیں سنائی مثلا ناجی نے ادروش کے ساتھ کیا باتیں کی تھی اسے کس طرح اپنے کمرے میں بھیج دیا گیا تھا ناجی کا غصہ اور بھاگ دور دو سواروں کا آنا وغیرہ پھر اس نے بتایا کہ اسے کچھ علم نہیں کہ اس پر حملہ کرنے والا کون تھا وہ موقع موضوع دیکھ کر ادھر ہی بھوپ دینے کے لیے آ رہی تھی کہ پیچھے سے کسی نے اسے خنجر کھوٹ دیا اس نے اپنا خنجر نکال کر حملہ آور پر حملہ کیا حملہ آور کی چیغ بتاتی تھی کہ وہ کوئی عورت ہے اس نے حملے کی جگہ بتائی اسی وقت اس جگہ آدمی دوڑا دیئے گئے جب کوئی نے کہا تھا کہ وہ زندہ نہیں ہو سکتی اس کے خنجر اس کے سینے اور پیٹ میں لگے تھے کون رکھ نہیں گیا تھا زیادہ تر کون تو پہلے ہی بہ گیا تھا جو کوئی نے صلاح الدین ایوبی کا ہاتھ پکڑا اور چوم کر کہا اللہ آپ کو اور آپ کی سلطنت کو سلامت رکھے آپ شکست نہیں کھا سکتے مجھ سے زیادہ کوئی نہیں بتا سکتا کہ صلاح الدین ایوبی کا ایمان کتنا پختہ ہے پھر اس نے علی بن سفیان سے کہا میں نے کوتا ہی تو نہیں کی آپ نے جو فرض مجھے سوپا تھا وہ میں نے پورا کر دیا ہے تم نے اس سے زیادہ پورا کیا ہے علی بن سفیان نے اس سے کہا میرا تو وہم گمان میں بھی نہ تھا کہ ناجی اس حد تک قطرناک کاربائی کرے گا اور تمہیں جان کی قربانی دینی پڑے گی میں نے تمہیں صرف مغبری کے لیے وہاں بھیجا تھا کاش کاش میں مسلمان ہوتی زکوئی نے کہا اس کے آنسوں نکل آئے اس نے کہا میرے اس کام کا جو بھی معافضہ دینا ہے وہ میرے اندھے باپ اور صدا بیمار ماں کو دے دینا ان کی معذوریوں نے مجھے بارہ سال کی عمر میں رخاصہ بنا دیا تھا زکوئی کا سر ایک طرف تھلک گیا آنکھیں اتھ کھلی رہی اور ہونک اس طرح نیم باجے سے مسکرا رہی ہو طبیب نے نفس پر ہاتھ رکھا اور صلاع الدین ایوبی کی طرف دیکھ کر سر ہلایا زکوئی کی روح اس کے زخمی جسم سے آزاد ہو گئی تھی صلاع الدین ایوبی نے کہا یہ کسی بھی مذہب کی تھی اسے پورے عزاز کے ساتھ دفن کرو اس نے اسلام کے لیے جان قربان کی ہے یہ ہمیں دھوکہ بھی دے سکتی تھی دربان نے بتایا کہ باہر ایک عورت کی لاش آئی ہے جا کر دیکھا وہ ایک ادھیر عمر کی عورت کی لاش تھی جائے وقوع سے وہ دو خنجر ملے تھے اس عورت کو کوئی نہیں پہچانتا تھا یہ ناجی کے حرم کی ملازمہ تھی جس نے انان کے لالچ میں زکوئی پر خاتلانہ حملہ کیا تھا رات کو ہی زکوئی کو فوجی عزاز کے ساتھ دفن کر دیا گیا اور ملازمہ کی لاش گڑھا کھوٹ کر دفنہ دی گئی دونوں کو افیہ طریقے سے دفنائی گیا انہیں جب دفنائی جا رہا تھا صلاح الدین ایوبی نے نہائیت آلہ نصر کے آٹھ جوان گھوڑے منگوائے اور آٹھ سوار منتقب کر کے انہیں علی بن سفیان کی کمان میں ناجی کے ان دو آدمیوں کے پیچھے دوڑا دیا جو ناجی کا پیغام لے کے جا رہے تھے زکوئی کون تھی وہ مراخش کی ایک رخاصہ تھی کسی کو بھی معلوم نہیں کہ اس کا مذہب کیا تھا وہ مسلمان نہیں تھی عیسائی بھی نہیں تھی جیسا کہ کہا جا چکا ہے کہ علی بن سفیان صلاح الدین ایوبی کی انٹیلیجنس یعنی جاسوسی اور سراغ رسانی کا سربراہ تھا اسے دوسروں کے راز معلوم کرنے کے لیے کئی دھنگ اختیار کرنے پڑتے تھے صلاح الدین ایوبی اسے اپنے ساتھ مصر لائے تھا یہاں آ کر معلوم ہوا کہ سودانی فوج کا سالار ناجی سازشی اور شیطان ہے اس کے اندروں نے خانہ حالات معلوم کرنے کے لیے علی بن سفیان نے جاسوسی کا جال بچھا دیا تھا اسے راز کی ایک بات یہ معلوم ہوئی کہ ناجی حسن بن سباہ کے فدائیوں کی طرح مخالفین کو حسین لڑکیوں اور حشیش سے پھانستا اور اپنا گربدہ بناتا یا مروہ دیتا ہے علی بن سفیان نے تلاش بسیار کے بعد کسی کی وساسس سے زکوئی کو مراقش سے حاصل کیا اور خود بردہ فروش کا بحروب دھار کر اسے ناجی کے ہاتھ پیش دیا اس لڑکی میں ایسا جادو تھا کہ ناجی اسے سلاودین ایوبی کو پھانسنے کے لیے استعمال کرنا چاہتا تھا مگر خود ہی اس لڑکی کے دام میں پھنس گیا پھنسا بھی ایسا کہ اس کے سامنے وہ اپنے نائب سالار کے ساتھ راست کی باتیں کرتا رہا اس نے زکوئی کو جشن کی رات سلاودین ایوبی کے قیمے میں بھیج دیا اور اپنی اس فتح پر بے حد مسرور تھا کہ سلاودین ایوبی کا اس نے بدھ توڑ دیا ہے اب وہ اسی لڑکی کے ہاتھوں اسے شراب بھی پلا سکے گا اور پھر اسے اپنا مرید بنا لے گا مگر اس کے فرشتے کو بھی نہیں معلوم ہو سکا کہ زکوئی سلاودین ایوبی ہی کی جاسوسہ تھی وہ اسے قیمے میں ریپورٹیں دیتی رہی اور سلاودین ایوبی سے ہدایت لیتی رہی تھی اس کے قیمے سے نکل کر زکوئی دوسری طرف چلی گئی تھی جہاں اسے مو اور سر پر لپٹے ایک آدمی ملا تھا وہ آدمی علی بن سفیان تھا جس نے اسے کچھ اور ہدایت دی تھی اس کے بعد زکوئی ناجی کے گھر سے باہر نہ نکل سکی اس لیے وہ علی بن سفیان کو کوئی ریپورٹ نہ دے سکی آخر اسے موقع مل گیا اور وہ ایسی قبر لے کر وہاں سے نکلی جو قدا کے سوا کسی اور کو معلوم نہ تھی یہ زکوئی کی بدنصیبی تھی کہ حرم میں اس کے قلاف اس لیے سازش ہو رہی تھی کہ اس نے ناجی پر قبضہ کر لیا ہے یہ سازش کامیاب ہو گئی اور زکوئی قتل ہو گئی لیکن وہ اطلاع پہنچانے تک زندہ رہی اس کے مرنے کے بعد کچھ عرصہ بعد وہ معاقضہ جو علی بن سفیان نے اس کے ساتھ تیع کیا تھا صلاح الدین ایوبی کی طرف سے انام اور وہ رخم جو علی بن سفیان نے ناجی سے بردہ فروش کے بھیس میں زکوئی کی قیمت کے طور پر اصول کی تھی مراخش میں زکوئی کے معذور والدین کو ادا کر دی موت کی اس رات کے ستارے ٹوٹ گئے اور صبح تلو ہوئی تو علی بن سفیان آٹھ سواروں کے ساتھ انتہائی تیز رفتہ سے شمال مشرق کی طرف جا رہا تھا آبادیاں دور پیچھے رہ گئی تھی اسے معلوم تھا کہ فرینک کے ہیٹ کوارٹر تک پہنچنے کا راستہ کان سا ہے رات انہوں نے گھوڑوں کو تھوڑی کی دیر کے لیے آرام دے دیا تھا یہ عربی گھوڑے تھکے ہوئے بھی تازہ دم لگتے تھے دور افق پر خجور کے چند ایک درخت میں علی کو دوپ کھوڑے جاتے نظر آئے اس نے اپنی پارٹی کو رستہ بدلنے اور کوپ میں ہونے کے لیے تیلوں کے ساتھ ساتھ ہو جانے کو کہا وہ سہرہ کا راجتان تھا بھٹکنے کا اندیشہ نہ تھا اس نے رفتار اور تیز کر دی اگلے دو سواروں اور اس کی پارٹی میں کم ویش چار مینہ کا فاصلہ تھا یہ فاصلہ تیہ ہو گیا مگر گھوڑے تھک گئے وہ جب خجوروں کے درختوں تک پہنچے تو دو سوار کوئی دو میل دور مٹی کے پہاڑی کے ساتھ ساتھ جا رہے تھے ان کے گھوڑے بھی شاید تھک گئے تھے دونوں سوار اترے اور نظروں سے اوچھل ہو گئے وہ پہاڑی کی اوٹ میں بیٹھ گئے ہیں علی بن سفیان نے کہا اور راستہ بدل دیا فاصلہ کم ہوتا گیا اور جب فاصلہ چند گز رہ گیا تو دونوں سوار اوچھے سامنے آئے انہوں نے گھوڑوں کے سر پر دوگنے کا شور سن لیا تھا وہ دوڑ کر قائب ہو گئے علی بن سفیان نے گھوڑے کو ایو لگائی تھکے ہوئے گھوڑے نے وفاداری کا ثبوت دیا اور رفتار پیش کر دی باقی گھوڑے بھی پیش ہو گئے پہاڑی کے اندر گئے تو دونوں سوار وہاں سے جا چکے تھے مگر دور نہیں گئے تھے وہ شاید گھبرا بھی گئے تھے آگے ریتیلی چٹانے تھی انہیں راستہ نہیں مل رہا تھا کبھی دائیں جاتے کبھی بائیں علی بن سفیان نے اپنے بھوڑے ایک شف میں پھیلا دیئے اور بھاگنے والوں سے ایک سو دز دور جا پہنچا ایک تیر انداز میں دوڑتے بھوڑے سے پیر چلایا جو ایک بھوڑے کی اگلی تان میں لگا بھوڑا بے خابو ہو گیا تھوڑی سی اور بھاگ دوڑ کے بعد وہ دونوں گھیرے میں آگئے اور انہوں نے ہتھیاہ ڈال دیئے انہوں نے جھوٹ بولا اپنے آپ کو تاجر کہا لیکن تلاشی لی تو پیغام مل گیا جو ناجی نے انہیں دیا تھا دونوں کو حراست میں لے لیا گیا گھوڑوں کو آرام کا وقت دیا گیا اور یہ پارٹی واپس ہوئی سلاودین ایوبی بیتابی سے انتظار کر رہا تھا دن گزر گیا رات بھی گزرتی جا رہی تھی آدھی رات گزر گئی ایوبی لیٹ گیا اور اس کی آنکھ لگ گئی سہر کے وقت دروازے پر حل کسی دستک سے اس کی آنکھ کھل گئی دوڑ کر دروازہ کھولا علی بن سفیان کھڑا تھا اس کے پیچھے اس کے آٹھ سوار اور دو خیدی کھڑے تھے علی اور خیدیوں کو سلاودین ایوبی نے سونی کے کمرے میں ہی بلالیا اور علی سے ناجی کا پیغام لے کر پڑھنے لگا پہلے تو اس کے چہرے کا رنگ پیلا پڑ گیا پھر جیسے ایک لخت خون جوش مار کر اس کے چہرے اور آنکھوں میں چڑ گیا ہو ناجی کا پیغام خاصا طویل تھا اس نے سلیبیوں کے ایک بادشاہ فرینک کو لکھا تھا کہ وہ فلا دن اور فلا وقت یونانیوں رومیوں اور دیگر سلیبیوں کی بحریہ سے بحر روم کی طرف سے مصر میں فوجیں اتار کر حملہ کر دے حملے کی اتلا ملتے ہی پچاس ہزار سورانی فوج امیر مصر کے خلاف بغاوت کر دے گی مصر کی نئی فوج حملے اور بغاوت کا بھیک وقت مخابلہ کرنے کے قابل نہیں اس کے عوض ناجی نے تمام تر مصر یا مصر کے بڑے حصے کی حکمرانی کی شرط پیش دی تھی سلاودین ایوبی نے پیغام لے جانے والے دونوں سواروں کو تیقانی کی قید میں ڈال دیا اور اسی وقت اپنی نئی فوج کا دستہ بھیج کر ناجی اور اس کے تین نائبین کو ان کے مکانوں میں نظر بند کر کے پہرہ لگا دیا ناجی کے حرم کی تمام کی تمام عورتیں آزاد کر دی گئیں اس کے ذاتی خزانے کو سرکاری خزانے میں ڈال دیا گیا اور ساری کاروائی قفیہ رکھی گئی سلاودین ایوبین علی بن سفیان کی مدد سے ناجی کے اس خط میں جو پکڑ لیا گیا تھا حملے کی تاریخ کو مٹا کر اگلی تاریخ لکھ دی دو ذہین آدمیوں کو یہ پیغام دے کر شاہ فرینک کی طرف روانہ کر دیا گیا ان آدمیوں کو یہ ظاہر کرنا تھا کہ وہ ناجی کے پیامبر ہیں انہیں روانہ کر کے اس سوڈانی فوج کو مصری فوج میں مدغم کرنے کا حکم روک لیا آٹھویں روز پیامبر واپس آ گئے وہ ناجی کا پیغام دے آئے اور فرینک کا جواب ناجی کے نام لے آئے تھے فرینک نے لکھا تھا کہ حملے کی تاریخ سے دو دن پہلے سوڈانی فوج بغاوت کر دے تاکہ سلاودین ایوبی کو سلیبیوں کا حملہ روکنے کی ہوش ہی نہ رہے علی بن سفیان نے سلاودین ایوبی کی اجازت سے ان دو پیامبروں کو نظر بند کر دیا یہ باعزت نظر بندی تھی جس میں ان دونوں کے آرام اور بہترین خوراک بغیرہ کا خصوصی انتظام کیا گیا تھا یہ ایک احتیاطی تدبیر تھی تاکہ یہ راست فاش نہ ہو جائے سلاودین ایوبی نے بہر روم کے ساحل پر ان مقامات پر اپنی فوج کو چھپا دیا جہاں سلیبیوں کی بہریہ کو لنگر انداز ہونا اور فوجیں اتارنی تھی اس نے ان مقامات سے دور اپنی بہریہ بھی چھپا دی حملے میں ابھی کچھ دن واقعی تھے ایک معرخ سراج الدین نے لکھا ہے کہ سوڈانی فوج نے سلیبیوں کے حملے سے پہلے ہی بغاوت کر دی جو سلاودین ایوبی نے طاقت سے نہیں بلکہ ڈپلومیسی اور حسن سلوک سے دبالی بغاوت کی ناکامی کی ایک وجہ یہ بھی تھی کہ باغیوں کو اپنا سالار ناجی کہیں نظر نہ آیا تھا اور اس کا کوئی نائب بھی سامنے نہ آیا وہ سب قید میں تھے مگر ایک اور موررخ ہپتا چیز لکھتا ہے کہ سوڈانی فوج نے حملے کے بہت بعد بغاوت کی تھی تاہم یہ دونوں موررخ باقی واقعات پر متفق نظر آتے ہیں دونوں نے لکھا ہے کہ سلاودین ایوبی نے ناجی اور اس کے نائبین کو قید میں سزائے موت دے کر رات کے وقت گمنام قبروں میں دفن کرا دیا تھا ان دونوں موررخوں نے اور تیسرے موررخ لین پول نے سلیویوں کی بہریہ کے آداد و شمار ایک ہی جیسے لکھے ہیں وہ لکھتے ہیں کہ خط میں دی ہوئی تاریخ کے این مطابق سلیویوں کی بہریہ جس میں فرینک کی یونان کی رومیوں کی اور سسلی کی بہریہ شامل تھی متحدہ کمان میں بہرے روم میں نمودار ہوئی موررخوں کے آداد و شمار کے مطابق جنگی جہازوں کی تعداد ایک سو پچاس تھی اس کے علاوہ بارہ جنگی جہاز بہت بڑے تھے ان میں مصر میں اتارنے کے لیے فوش تھی اس فوش کے سلیوی کمانڈر ایمل رکھ تھا جن بادبھانی کشتیوں میں رسد تھی ان کی تعداد کا صحیح اندازہ نہیں کیا جا سکا جہاز دو خطاروں میں آ رہی تھے سلاودین ایوبی نے دفاع کی کمان اپنے پاس اس نے سلیویوں کی بہریہ کو ساحل کے قریب آنے دیا سب سے پہلے بڑے جہاز لنگر انداز ہوئے اچھانک ان پر آگ پرسنے لگی یہ منجنیخوں سے پھیکی ہوئی مشلیں تھی اور آگ کے گولے اور ایسی تیر بھی تھے برساہیوی اس آگ نے جہازوں اور کشتیوں کے بادبانوں کو آگ لگا دی جہاز لکڑی کے بنے ہوئے تھے پورا جلو اٹھے ادھر سے مسلمانوں کے چھپے ہوئے جہاز آگئے انہوں میں بھی آگ ہی برسائی یوں معلوم ہوتا تھا جیسے بہرے روم چل رہا ہو سلیویوں کے جہاز رخ موڑ کر ایک دوسرے سے تکرانے اور ایک دوسرے کو جلانے لگے ان میں سے سلیوی فوج کھمندر میں کود گئی ان میں سے جو سپاہی ساحل کی طرف آئے وہ سلاودین ایوبی کے تیر اندازوں کا نشانہ بنے ادھر نور الدین زنگی نے شاہ فرینک کی سلطنت پر حملہ کر دیا فرینک نے اپنی فوج کو مصر میں داخل کرنے کے لیے خوشتی کے ذریعے روانہ کر دیا تھا فرینک سلیویوں کی بحریہ کے ساتھ تھا اسے اپنے ملک پر حملے کی اتنامی تو بڑی مشکل سے جان بچا کر اپنے ملک میں پہنچا مگر وہاں کی دنیا ہی بدل گئی تھی بحریت قوم میں سلیویوں کا متحدہ بڑا نظر آتی چھو گیا اور فوج جل کر اور ڈوب کا ختم ہو گئی سلیویوں کا ایک کمانڈر اینڈلر بچ گیا اس نے ہتھیار جنانیوں اور سسلی والوں کے کچھ جہاز بچ گئے تھے سلیویوں نے انہیں اپنے جہاز واپس لے جانے کی اجازت دے دی مگر راستے میں ایسا توفان آیا کہ تمام تربچے کچھ جہاز غرق ہو گئے انیس دسمبر گیارہ سو انتر کے روز سلیویوں نے اپنی شکست پر دستفت کیے اور سلیویوں نے ایوی کو تابان ادا کیا سلیوی کی فتح کا سہرہ اس کی انٹیلیجنس کے سرباندھا ہے رقاصہ زکوری کا ذکر اس دور کے ایک مرافعشی واقع نگار اسد الاسدی نے کیا ہے اور علی بن سفیان کا تاررب بھی اسی واقع نگار کی تحریر سے ہوا ہے یہ تو اقتداء تھی سلیویوں ایوی کی زندگی پہلے سے زیادہ خطروں میں گھر گئی موسیقی موسیقا 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 موسیقا